ڈھاکڑ سمچار بے خوب زبان بے باک انداز دوستو آدھا ورز ہے میں نیس احمد خان دھاکڑ سمچار کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں اسی التزا کے ساتھ اسی گزارش کے ساتھ اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ دھاکڑ سمچار دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ اس کو سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور دوستوں سے کہیے کہ اس کو سبسکرائب کریں یہ ہماری آپ سے بنتی ہے التزا ہے اور یہی آپ کا صحیح ہوگے جو ہم آپ سے چاہتے ہیں جو ہمیں ملتا رہا ہے اور امید ہے کہ ملتا رہے گا خبر ہے کہ جھارکنڈ میں کے درجن بھر مسلم بہول اسیملی سیٹوں پر اب عبیسی جی نے نظر گڑا دی ہے ایک سمی کنڑ بگاڑ سکتے ہیں جھارکنڈ مکتی موچا اور جی ایم ایم کا اور کانگریس کا جو سمی کنڑیوں پر اس کو بگاڑ سکتے کیونکہ وہاں پہ زیادہ جو جی ایم ایم کو تو نہیں لیکن کانگریس ہی وہاں پہ مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے کرتا ہے اور جس طریقے وہاں سیاسی سمی کنڑے 19 سال سے جب سے وہاں پہ اس کا وجود آیا ہے جب سے یہ جھارکن بنا ہے پچھلے مہینے ایک مہاراست پچھلے مہینے کی اگر دیکھے ہیں رپورٹ دیکھے تو مہاراست آم ویدھان سوا اور بحار میں ہوئے چونتیس چناؤں میں جو ہوئے ہیں کچھ تو ریگولر چناؤں ہوئے ہیں مہاراست میں باقی اپ چناؤں میں اور بیسی کہ آل انڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین نے امید سے بہتر پیدرشن کیا ہے ان دونوں جنگوں پر جس سے اس نے بحار کے چیٹ پر جیت حاصل کی ہے مہاراست میں بھی دو جگہ پر اس نے جیت حاصل کی ہے اس لیے ان کا دل کھلا ہے کہ ہم اب جھارکن میں بھی قسمت آجمائیں گے انہوں کو کنڈیٹ کھڑے کرنے کا نشرت کر لیا ہے حالانکہ دو جگہوں سے ایم آئی ایم آئی ایم کا جو آہ بدھائک ہے وہ ہار گئے تھے مہاراست میں اور اوبیسی کی پارٹی نے چوالیس سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے تھے چوالیس میں سے دو جیتے تھے ان دو راجوں میں ملے اچھے رسپانس اور جیت کے بعد اوبیسی کی نظر اب جھارکن بھی دھانسما چناؤں پر لگی ہوئی ہے جہاں کی لگ بھگ درجن بھر مسلم بہولہ اسیملی سیٹوں پر اے آئی ایم آئی ایم یعنی اوبیسی کی جو پارٹی ہے وہ نظر گڑھ آئی ہوئے جھارکن میں چودہ پوائنٹ فائیو یعنی ساڑھے چودہ پرسنٹ مسلم پوپلیشن ہے جبکہ جھارکن کی صاحب گنج یعنی یہ سیٹ جو ہے جو مسلم بہولے سیٹ ہیں صاحب گنج اور پکر پکر میں جلے میں تیس پرسنٹ مسلمان ہیں وہیں دیوگھر گوڈا جامتار لوہار زنگا اور گرڈی جلوں میں بیس پرسنٹ اور جو ہے راج کی جو راجدھانی ہے ناچی ناچی میں پندہ پرسنٹ مسلمان ہے اس لیے مسلمانوں کی وہاں آتا ہے تو بہت زیادہ ہے پیسے بیسکلی یہ بیہار کا ہی حصہ تھا بیہار سے اوالا بھوکے گیا ہے تو وہ سیٹیں جو مسلم بہولے سیٹیں بیہار میں جاتی تھی وہ یہاں پہ ہیں تو تقریم ان تقریم بارہ ایسی سیٹیں ہیں جس میں مسلم بہولے اور وہاں سے مسلمان جیت کے آ سکتے ہیں لیکن سمی کن کچھ ایسے بنتے ہیں کہ مسلمان بہت کم جیت کے آتا ہے وہاں پہ وہیں چار لوگ سوا چھتنے گوڈا چترہ لوہار دگا اور راج محل میں مسلمان چناؤں میں مک بھومکہ میں رہتا ہے ان چار لوگوں میں ان میں سے گوڈا ایسی سنسدی سیٹ ہے جہاں پر دو ہزار میں جب پہلی بار جھارکنڈ منا تھا تو وہاں کے چناؤں میں کانگریس کے سانسد فرکان انساری جیتے تھے ایک ہی جیتے تھے جبکہ اب کوئی مسلم سانسد نہیں ہے وہاں سے اب اس کے بعد سے جو دو ہزار میں جیتے تھے دو ہزار چار تک وہ رہے چوہر دو ہزار چار کے بعد کوئی مسلم سانسد نہیں آیا ہے وہاں سے جانسکر میں ایک کاسی سانسدی چیٹیں بیدھان سبھا میں صرف دو مسلم بیدھائک ہیں اور دونوں ہی کانگریس سے چنے گئے ہیں جبکہ بہار سے الگ ہوتے سمجھ جھارکن میں پانچ مسلم بیدھائک تھے دو ہزار پانچ میں دو رہ گئے اور دو ہزار نو میں تین مسلم بیدھائک تھے جن میں دو کانگریس سے جھارکن مکتی مورچہ نی جی ای میم سے آئے ہیں مجھے جس میں دو کانگریس سے ایک جھارکن مکتی مورچہ سے جو آئے ہوئے ہیں بھاجا پا میں جھارکن میں بنے ہوئے انیس سالوں میں کبھی بھی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا نہ کھڑا کیا جھارکن میں ادھکتر بھاجا پا کا ہی یا اس کے گٹھ بندن کا ہی شاشن رہا ہے ابھی تک ماں کوئی مسلم منسٹر بھی نہیں ہوگا ہے ہاں جب مدو کوڑا تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ مدو کوڑا چند دنوں کے لیے کانگریس کے سمرتن سے انہوں نے چیف منسٹر بنائے گا تھے اکیلے وہ جیتے اکیلے تھے ان کے پارٹی میں دوسرا نہیں تھا کانگریس سمرتن سے ستہ بنانے کا موقع ملا تب عالمگیر عالم بدان سوا دیکھ بنے تھے اور حاجی حسین انساری اور منہ ملک منتری بنے تھے یہ ہوا تھا اس کے پہ آگے پیچھے کوئی نہیں رہا ہے تو وہ سرکار چلی بھی نہیں تھی یہ وہی جھارکن ہے جہاں پر بدان سوا کے گیٹ پر اردو میں لکھا ہوگا ہے جھارکنڈ کانون ساج ایسیمبلی لکھا ہوگا بہت کم جگہ لکھا ہوگا ملا گا لیکن جھارکنڈ میں لکھا ہے پر پسلے سالے سی گیٹ کے نیچے راج کے بھاچاپا کے شہری بکاس منتری سی پی سنگھ نے کانگریس کے مسلم بیدھائک اور انساری صاحب جو تھے کوئی ٹی بی کیمرے کے سامنے زبرزستی بھارت ماں بندے ماترم کی کہنے کے لیے مجبور کیا تھا یہ پورے دیش میں ٹیلی کاسٹ ہوگا تھا بڑا وائرل ہوگا تھا یہ کہ ان کو زبرزستی بھلوائے جا رہا اور انساری صاحب اس کو بھول نہیں رہے کیونکہ زبرزستی کی جائے گی تو وہ کہہ رہے زبرزستی کی جائے گی تو نہیں بھولیں گے تو یہ کھلا کھیلتا ہوں وہاں پہ اب آپ اسی کا کھلا کھیل دیکھیں کہ وہاں ہندو جو ہندوبادی اس لوگ اتنے ایک ٹی میں جھارکند کے اندر کہ سب سے زیادہ Bolinchenustia جو اگر کہیں ہوئی ہیں پورے ہند helped سدان میں وہ جھارکند میں ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ موتیں میڈ manic میں وہ جھارکند میں ہوئی ہیں دو طریقے کی link inch متی ایک تم بچچ جاتے ہیں لیکن وہ ادھمرے ہو کے جاتے لیکن تھے 10 جو ابان جاتے تو 12 سے 21 جو linching ہوئے اس میں کم سے físastian 12 سے زیادہ ہے مسلمان تھے جن کی اوپر Lynching ہیں باقی آدھ مرسی کیسٹینز تھے یہ وہاں کا ریکارڈے وہاں پہ یہاں تک ہوگا ہے کہ جو لنچنگ سے چھوٹ کے آئے ہیں مسلموں کے لنچنگ سے چھوٹ جمانت پہ آئے ہیں تو وہاں کے جو سنہ صاحب کے اندر میں منتری تھے انہوں نے ان کو بھلا کر ان کا سواغت کیا تھا بدیش منتری تھے سنہ اس ون سنہ کے بیٹے انہوں نے ان کو مٹھائی کلائی تھی اس کے فوٹو بھی بڑے بائی رہ رہتے ہیں انہیں ہار پہنایا گیا تھا پھولوں کا انہوں کا بڑا سواغت کیا گیا تھا کہ یہ لنچنگ سے آئے ہیں اور وہ بھی زمانت پر آئے تھے ان سبھی سمیل کرنوں کو نظر میں رکھ کر اب ایسی راج کے کل اکیاسی سیٹوں میں سب بارہ مسلم مسلم جو بہل سیٹے ہیں ان پر اپنے اتار سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ کانگریس جی ایم ایم گھٹوانڈن کے لیے بڑے خطرے کی بات ہوگی کیونکہ مسلم کانگریس جی ایم ایم کا گھٹوانڈن ہی اتارتا ہے یہاں او بیسی ہوتا رہیں گے الہ گھٹ کے بی جی ایم ایم گھٹوانڈن کبھی کانگریس کے مسلمانوں کو نہیں لیتا لے رہا انیس سال سے یہ کانگریس جی ایم کے گھٹوانڈن کے لیے خطرہ بھی بناے گا اور خطرہ گھنٹی بھی ہو سکتا ہو کانگریس جی ایم ایم گھٹوانڈن ستہ میں واپسی میں اپنے کو اس کو دھکا بھی لگے گا او بیسی کے وہاں آنے سے اور ان کو کھڑے کرنے کی کیونکہ ایک بات ہو ہو جاتی ہے کہ جب مسلمان کو ووٹ پڑھتے وہ مسلمانوں کی زیادہ تر پڑھتے ہیں تو وہ سیکولر جو ووٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ووٹ کاٹی جاتے ہیں اس طریقے سے یہ انیلیسس ہو رہا ہے یہ ویسے ویسے بھی آلیڈی آلیڈی ایناؤنس کر چکے ہیں ویسی صاحب کہ وہ جھارکن سے چناؤں لڑیں گے ہی لڑیں گے اب دیکھنا کہ کس کی جیت ہوتی کس کی جہار ہوتی کتنے کس کے ووٹ کاٹی جاتے کون کس کا ووٹ جاتا ہے یہ تو کاٹتا ہے تو اپنے اپنے کیمپین پی اور اپنے اپنے جو منفیسٹ ہوتا ہے اس کو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے اس کے وچار لے کے چلتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جھارکن میں سب سے زیادہ جھارکن میں جو لنچنگ سب سے زیادہ ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ جو مسلمان مارے گئے ہیں تو وہ جھارکن میں ہی مارے گئے ہیں وہاں سامپردہ کا ایک طاقت ہے بڑی مضبوط ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا اگلی انگ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت